ہلو فرنڈز میں سنیتا سنگھ آپ کا پلانٹ ان سیڈ گارڈنگ چینل میں سواگت کرتی ہوں یہ خوبصورت سے فلار ایڈینیم کے ہیں یہ میرا بہت پیارا پلانٹ ہے ایڈینیم کا بہت پرانا نہیں ہے دو سال کا ہے یہ اور بنچز میں فلارنگ دیتا ہے اور سال میں یہ تین بار فلارنگ دیتا ہے مجھے ابھی آیا ہے دیکھیں پھر یہ ابھی اکٹوبر تک چلے گا پھر فیب میں دے گا پھر اپریل میں میں بھی دیتا ہے تو یہ ہے ہماری کچن گارڈن کی شملہ مرچ میں آج کا ٹاپک یہ ہی ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں گی اوورویو اپنے گارڈن کا کچھ سبجیاں یہ مرچی ہے لال اور آپ نے اس کا ویڈیو دیکھا ہے پیٹونیا ہے یہ ہے ہمارا گندراج یہ مرچی ہے بہت تیز مرچی ہے تیکھی بلکل کان سے دھوئے نکالنے والی بہت تیز مرچ ہے اچھی لگتی خوشبو اچھی لگتی ہری مرچ کی توری کی بیل ہے اس کی ہارویسٹنگ دکھاؤں گے میں توری لگی ہیں جو یہ پیس لیلی ہے اور یہ ہمارا اور بھی پلانٹ ہے پینسل کیکٹس ہے اس پلانٹ کا نام مجھے نہیں معلوم تو آپ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے جو جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے اور جس کا نام آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا نام بتائیے تو میں آپ کو نام بتاؤں گی کریلے کی بیل ہے پپیتے ہیں شملہ مرچ لگی ہیں اور اور یہ نیفن بیکیا ہے دوسرا کلر ہے اس کا یہ ہے ڈبل پیٹل کی جاسمن بہت سندر لگتی ہے ابھی کم فلار آرہے ہیں برڈ ساری ہیں دیکھئے یہ ارد دال ہے جس سے کاری دال بھی بولا جاتا ہے یہ ایسے ہی لگ گئی گر گئی ہوگی تو مجھے لگا کہ ٹھیک ہے آئی ہے تو لگنے دیجئے یہ بھوئی آملہ ہے میں گرین ٹی لیتی ہوں جس کی یہ پھر مرچی اور یہ ہے ہمارا اشوگندہ اور یہ ہمارا ہے دھنگار جمبو دھنگار جسے نیپال اور ہمارے اتراکھنٹ پہاڑوں میں اس کی دال چھوکا جاتا ہے اس کو یہ لال مرچ ہے اس میں کچھ ابھی اور مرچی آرہی ہیں فلارنگ بھی ہو رہی ہے یہ پروسس چلتا رہتا ہے سال بھر یہ پراجتہ ہے اور بہت سندر فلار آتے ہیں اس میں یہ ہے ہمارے عام ہے اور یہ کوچیا کا میں نے کٹنگ لگائی تھی دیکھیں اپ ڈیٹ ایک مہنا ہو گیا ہے تو اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ جان پائیں گے کٹنگ لگائی تو اس کا اپ ڈیٹ ہے یہ یہ میرے کچھ بونسائی ہیں جیڈ پلانٹ ہے فائیکس ہے سیفلیریا ہے یہ ویری وال ہے میں کچھ سردیوں کے لئے کچھ چینج کروں گی اس میں یہ دیفن بیکیا کا دوسرا کلر ہے گرین وہ یلو تھا یہ کوچیا ہے جس کی کٹنگ میں نے لگائی تھی تو دکھایا ہے اس کا ویڈیو بنا ہوا ہے اور یہ سنگونیم ہے یہ لیلی ہے اور میری تلسہ مہرانی ہے یہ ہے میرا پونی ٹال پونی ٹیل پام دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے یہ قریب بیس سال پرانہ ہے یہ ہے ہمارے لیون گراس چائے پیتے ہیں جس کی اور یہ ہے تلسہ بان تلسہ بولتے ہیں نا وہ ہے یہ بیزل بولا جاتا ہے انگلیش میں اور یہ کچھ نائن او کلوک ٹین او کلوک ہیں شام ہو رہی ہے تو یہ ابھی بند ہو گئے ہیں اور یہ ہے ہمارا بنی پلانٹ ایک بنی پلانٹ پانی میں ہے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا دیکھیں اچھے سے گروہ ہو رہا ہے نا کچھ بولتے نہیں ہوتا ہے لیکن پانی بس پانی ڈالتے رہی ہے اسے بدلتے رہی ہے یہ ہے کلیسیا ریپنس دیکھیں بڑا اچھا ہے چھوٹا سا آئس کریم کا پوٹ ہے اسی میں میں نے وہ دیا تھا کتنا اچھا ہی ہینگنگ باسکٹ میں بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ اسے پوٹ میں بھی لگائیں تو ایک گملے گول روپ لے لیتا ہے بول جیسا یہ میرے گھر کے باہر کا ہے چھوٹی چھوٹے پودھے لگ گئے ہیں خودی صدا بہر کے دیکھیں کتنا نیچر کیسا ہے کہ چھوٹی ایٹوں کے بیچ سے ہی پیدا ہوئے ہیں یہ ہے اپراجیتہ کرشن کانتہ وشنو کانتہ کہا جاتا ہے مہا کالی بھولے نات وشنو جی کرشن جی کو بہت پسند ہے لکشمی جی کو بہت پسند ہے یہ صدا بہر ہے یہ سب کو پسند ہے اور ہمیشہ بہر رہتی ہے ان میں یہ تلسا جی ہیں یہ اوپر فلیٹ سے گر گئے ہوں گے بیج تو ایک خود ہی لگے ہوئے میں نے کچھ بھی نہیں لگایا ان میں سے دیکھیں بلکل دیوار کی بیچ میں جہاں جگہ ملی وہیں سے یہ پیدا ہو گئے جس کو بھگوان دینا پیدا کرنا ہوتا ہے کہیں سے بھی کر دیتا ہے یہ اپراجیتہ ہے یہ بیج میں نے ڈالے تھے تو ہو گئے ہیں یہ ایک سبجی ہے مجھے نہیں معلوم مجھے کس نے دی کہاں سے آئی اور میں نے اس کے بیج ڈالے اور مجھے اس کا نام نہیں معلوم ہے تو میری ہیلپر بول رہی تھی کہ اس کو ہم پکے بھی کھاتے ہیں مطلب ایسے ہی جیسے امروت پکے کھاتے ہیں اسی طرح یہ پکا ہوا کھاتے ہیں تو میں نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ وہ کھائے گی تو میں بھی چکھوں گی کیسا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھوں گی یہ ہے ہمارے گلوئے میں نے باہر لگا دی جس کو بھی ضرورت ہے تو وہ لگا دیں تلسہ جی کھدوگی ہوئی ہے اور صدا بہر کھدوگا ہے اور یہ میں نے لگایا ہے آگ کا ہے یہ رات کی رانی ہے کٹنگ لگائی تھی اگست میں دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں صدا بہر تو واپس چلتے ہیں اندر اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آج کا جو ٹاپک ہے اپنی سبجیاں توری کی یہ توری ہے دیکھیں توری کی بیل ہے اسی میں میرے گلوئے بھی لگی ہوئی ہے اور کچھ بھی ہے میں ایسے ہی ڈال دیتی ہوں بھی اس تو اگ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی توری ہیں ابھی فرنٹ توری کا ویڈیو میرا بنا ہوا ہے 3D کٹنگ سے کیسے جیدہ سے جیدہ آپ توری لیں تو ہر توری کے جو پتہ ہوتا ہے اس کی سائٹ سے ایک توری نکلتی ہے تو اتنی توری ہوتی ہیں کہ آپ کھا نہیں پائیں گے تو ضرور دیکھیں گے وہ ویڈیو میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ڈال دوں گی یہ میرا لیکوڈ فرٹیلائزر کچن ویسٹ کا جس میں فروٹس بھی ہیں ویڈیٹیبل بھی ہیں آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کاؤڈنگ کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں ورمی کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے گائے کا گوبر تو آپ آرگینک سبجیاں ہی لیجیے جیسے میں آپ کو اسی لئے دکھا رہی ہوں اگر کمیکل ڈالوں تو اس کو دکھانے کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے سستی سے سبجی مل جاتی ہے دیکھا جائے تو چلیے بڑی ہو گئی ہیں اب ہم اس کی کریں گے آج ہارویسٹنگ آپ کو دکھا دوں کچھ چھوٹی بھی ہیں اور یہ ہر پتے سے لگی ہوئی ہے جیسے میں نے بتایا اور میں نے اس میں کلیسیا ریپن کا بھی ہنگنگ بال بنائی ہے اس کا بھی ویڈیو میں ڈالوں گی فرٹیلائزر کا بھی ڈال دوں گی جتنا ہو سکے کا میں ڈالنے کوشش کروں گی اور آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کمنٹ جرور کیجئے گا سبسکرائب کر لیں گے تو میرے سارے ویڈیو آپ خود ہی دیکھ لیں گے اور نوٹیفیکیشن بیل بھی آپ دبا دیجئے جس سے کی نوٹیفیکیشن آئے اور آپ میرے ویڈیو دیکھ پائیں دیکھیں کتنی ساری میری اچھی خاصی توری ہوگی کچھ چھوٹی ہیں سائیڈ میں لگی ہوئی ہیں میں دکھا پاؤں تو اور کچھ اوپر ہے جو مجھے دکھتی بھی نہیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں تب دکھائی دیتی ہیں وہ بڑی دکھت ہوتی ہے اس میں دکھ ہوتا ہے جب بہت بڑی ہو جیادہ میچور ہو جاتی ہیں کھانے لیک نہیں رہتی تو آج ہم کرتے ہیں اس کی ہارویسٹنگ آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ آپ کو بھی اتصاہ بڑے کہ ہم کو بھی لگانا چاہیے کیول پانچ چھے فٹ میں میں نے گھومائی ہوئی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں ایک پندر بیس انچ کے پوٹ میں پلاسٹک پوٹ لے آئی ہے یا مٹی کا پوٹ لے آئی ہے اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ بہت گہری اس کی روٹس نہیں جاتی ہیں اس کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے سینڈی سوائل چاہیے جیادہ آپ میرا ویڈیو دیکھے گا تو آپ جان بہیں گے کس طرح کٹنگ کریں کس طرح سوائل ان وارٹر کیس کی نیڈ ہوتی ہے سن لائٹ کی نیڈ ہوتی ہے آج میں چھوٹا سا ویڈ دکھا رہی ہوں اور جلدی جلدی میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کا بھی زیادہ سمجھ نہ لگے اور میں بھی آپ کو دکھا پاؤں دیکھیں چھوٹی ہیں فول آ رہے ہیں بہت ساری توری لگیں گی اب تو شروعات ہے یہ میں نے اپریل میں لگایا تھا لاسٹ میں کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے میرے پاس نہیں تھے سیٹس یہ کریلہ بھی مجھے مل گیا ہے کریلہ جسے آپ کے یہاں کریلے آتے ہیں گھر پہ اور لال ہو جاتے ہیں کچھ اندر سے پکے ہوئے تو اس کو آپ ڈال دیجئے میں نے یہ ایسے ہی ڈالا ہے تو اس کا سیٹ ڈال کے میں نے مٹی سے ڈھگ دیا تھا پانی ڈال دیا تھوڑا سا ہے ہو گیا اس کے ساتھ ساتھی تو فرنڈ کیسا لگا میرا ویڈیو بتائیے گا اچھا لگا لائک شیئر اور سبسکراب جرور کیجئے گا کمنٹ بھی جرور کیجئے گا تھانکیو سو مچ فر واشنگ تھانکیو